نمشکار آداب جے بھیم سسریع کال میں ہوں ماجس صدیحی اور آپ دیکھ رہے ہیں فوکس ہندوستان نیوز چینل آج کی خاص خبریں سبکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں پھر آوں گا ایک تازہ خبر کو لے کر ماجس صدیحی موسیقی 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 پٹنا میں نیٹ پیپر لیگ ماملے میں آرثی کا پراد ہکائی ای ای ایو کیا اکشن نو پریقشارتیوں کو بھیجا نوٹس سارے سبوت سمیت بلایا دفتر پیرنس سے بھی ہوگی پوچھتا اچھ سالور گینگ کے پاس ملے تھے ان کے رول کو موسیقی موسیقی انسی پی پرمو کھجت پوار کی پتنی سنیترا پوار کی راجے سبھا سے نام آنکن بھرنے پر چھگن بھجبل کا چلکہ درد کہا چالیس سال ہو گئے میری بھی راجے سبھا جانے کی اچھا تھی موڈی کے پیر چھوکر نیتیش نے بیہار کی بیچی عزت چناؤ رنیتی کار پرشاند کشور بولے روزگار کے لیے پی ایم سے نہیں ملے نیتیش سی ایم بنے رہنے کے لیے مانگا آشروہ بی جے پی سانسد اور موڈی سرکار میں منتری سوریش گوپی کا پورو پی ایم اندرا گاندھی کو لے کر بڑا بیان آیا سامنے کہا اندرا گاندھی مدر آف انڈیا پورو کانگریسی سی ایم کرونا کرن کو بتایا راجنی تک گرو انسی پی پرمو کھجت پوار نے لوگ سبھا چناؤں میں ہار کے لیے بی جے پی کو ٹھہرہا ہے ذمہ دار کہا مہا یوتی پر کسانوں کی ناراضگی پڑی بھاری شیف سینہ شندگوٹ سے سانسد رویند روائکر کے سالے مانگیش وسند پانڈلکر کے خلاف ف آئی آر درج مدگرنا کے دوران چناؤں سینٹر کے اندر استعمال کیا تھا موبائل بی جے پی سے ناراضگی کے بیچ سنگ پرموک موہن بھاگوت سی ایم یوگی سے کریں گے ملاقات تب یو پی میں بی جے پی کو ملی ہار پر ہو سکتی ہے چرچہ مکھے بنتری اروند کیش جیوال کی پتنی سنیتا کیش جیوال کو ہائی کوٹ نے بھیجا نوٹس شراب نیتی ماملے میں عدالتی سنوائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پلاتفارم سے ہٹانے کا دیا نردیش سنگ کے ورشت نیتا اندریش کمار نے بی جے پی کے خلاف بیان پر دی صفائی کانگریس نے کیا پلٹوار کہا اندریش کمار کی زبان پر آئی دل کی بات اب پریشر میں پلٹے سویرزلین کے یوکرین پیس سمیٹ میں شامل ہوگا بھارت تاروں کی جال سے ہوگی وینیو کی سرکشہ سامیلن میں حصہ نہ ہی لیں گے پاکستان روس چین سعودی ارم روسی سینہ میں اپنے ناغریکوں کی بھرتی پر بھارت سخت ویدیش منترالے نے کی روس کی سینہ میں بھرتی بھارتیوں کو جلد سے جلد ریلیز کر واپس دیش بھیجنے کی مانگ دون دیشوں میں تناغ کی وجہ بن رہا مدہ بھارت بھی 1991 میں آئی میف کے سہارے تھا منموہن سنگھ نے سنبھالی تھی باگ دور خراب آرثک دور میں پاکستانی ارثشاسری نے منموہن سنگھ کا ادارن دے کر پی ایم شہباز کو دکھایا آئینا ایک بار پھر بھکم کے چھٹکو سہیلا تیبت کا ججانگ زمین سے 150 کلومیٹر نیچے رہا کے اندرل ریکٹر سکیل پر ماپی گئی 4.3 کی تیورتہ ساؤت افریقہ میں سیریل رام پھوسا دوسری بار بنے راشتر پتی دیش میں 30 سال بعد گٹھ بندھن کی سرکار منڈیلا کی پارڈی کو وپکشی دل ڈیموکریٹک آلائنس نے دیا سمر تھر سرکار نے کچھے تیل پر وینڈ فال ٹیکس میں کی کٹوتی گھرے لوس تر پر اتپادت کچھے تیل پر 500 روپے پرتی ٹن سے گھٹ کر 32 روپے پرتی ٹن ہوا وینڈ فال ٹیکس نائی دریاد سے لاغو بھارت کا نیریات 9 فیصدی بڑھ کر 38.13 ارب ڈالر پہنچا ویاپار گھاٹا 7 ماہ کے شیش پر 23.78 تک پہنچا ٹی ٹونی ورلڈ کپ میں بھارت ورسس کناڑا آج امریکہ کے فلوریڈا میں رات 8 بجے سے شروع ہوگا میچ موسم ویبھاگ نے دیا اپ ڈیٹ بارش کے چلتے میچ ہونے کی سمبھاونا بہت کم آج سے ہوگا ممبئی انتر راشتے فلم مہوچسو کے 18 سیزن کا آگاز پہلی بار پڑے میں ہوگی سکریننگ 15 سے 21 جون تک چلے گا مہوچسو نکھلا اڈوانی کی ویب سیریز فریڈم ایٹ میڈنائٹ کا پوستر جاری خون کی لکیر کے آمنے سامنے دکھے جننا اور گاندھی 20 سیکنڈ کے اس ویڈیو میں ڈبلو اچو نے یہ بہت بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ خون کیسے انسان کو انسان سے جوڑتا ہے اور یہی ہے اس بار کے رکت داتا دیوز کی تھیم رکھ ہم سبھی کو جوڑتا ہے دنیا کے تمام دیشوں میں 14 جون کو رکت داتا دیوز جوشو خروش کے ساتھ منایا گیا ان دیشوں میں سویچھک اور سرکشت رکتدان کا سندیش دیا گیا تھیم کے علاوہ اس بار ڈبلو اچو نے شیئر لائف گیو بلڈ نام کا ایک سلوگن بھی دیا سلوگن کے ذریعے لوگوں میں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی سوچ کو بڑھاوہ دینے کی کوشش کی گئی خون دینا اور خون دینے سے عام جنتہ میں جوڑا ہوتا ہے پہلی بات دوسری بات جس کسی کو بھی خون دیتے ہیں وہ خون یہ نہیں دیکھتا ہے ہندو ہے مسلمان ہے سکھ ہے حیسائی ہے دھرم نہیں دیکھتا ہے خون خون کی ضرورت جس کو ہوتی ہے جس کرائیسز میں خون دیا جاتا ہے اس میں صرف اس کے پریوار والے اور جو دیرہ اس کو پہچانتے ہیں کہ اس نے ہمارے لئے خون دیا WHO کے مطابق زیادہ تر دیشوں میں خون کی زبردست مانگ ہے جبکہ اس کے انوپات میں سپلائی بہت کم سنستہ کے مطابق زیادہ سے زیادہ سویچک اور دوسرے کی سیوہ بھاو سے کیے گئے رکھدان کو بڑھاوہ دینے کی ضرورت ہے سنستہ مانتی ہے کہ سویچک رکھدان سے ملا زیادہ تر خون سرکشت ہونا بھی بہت ضروری ہے جس سے انفیکشن، ایچ آئی وی اور ہیپیٹائیٹس جیسی بیماریوں کے سنکرمن کا خطرہ نہیں رہے رکھدان ہر سال کروڑوں لوگوں کو نیا جیوان دیتا ہے خاص کر ان دیشوں میں جہاں یدھ اور پراکرتک آبدہ جیسے حالات ہوتے ہیں اس کے علاوہ درخٹناو، بچے کے جنم کے وقت ماو اور جان لیوہ بیماریوں سے جوج رہے لوگوں کی زندگی کے لیے بھی رکھت امول لے ہے مہاراش میں اگامی کچھ مہینوں میں ویدانزبہ چناب ہونے ہیں اس سے پہلے احمد نگر کے کچھ علاقوں میں بڑے بڑے پوسٹ اور شپک آئے گئے ہیں جس میں بی جی پی نیتا اور پورو سانسد پنکجا مونڈے کا ویدانزبہ چنابوں سے پہلے راجنیتک پنرواز کرانے کی مانگ کی گئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق احمد نگر کے پنگا رمل میں سکل OBC سماج مہاراش کی طرف سے بانر اور پوسٹر لگائے گئے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ اگر اگامی ویدانزبہ چناب سے پہلے پنکجا مونڈے کا پنرواز نہیں کر آیا جاتا ہے تو پورا OBC سمدائے بھارتی جنتہ پارٹی سہت انڈیے کے کسی بھی گھٹل دل کو ووٹ نہیں دے گا بی جی پی کارکرتاؤں کی یہ مانگ لوگ سبھا چناب میں پنکجا مونڈے کی ہار کے بعد اٹھی ہے پوسٹر کے ذریعے بی جی پی کارکرتاؤں نے بھاگوط کرار پر بھی نشانہ ساتھے ہوئے کہا ہے کہ جو لوگ پارٹی اور سماج میں کوئی یوگدان نہیں دیتے ہیں انہیں راجنیتک پنکجا مونڈے کو چھوڑ دیا گیا بتا دے کہ پنکجا مونڈے مہاراست میں بی جی پی کا سب سے بڑا OBC چہرہ رہے گوپیناتھ مونڈے کی بیٹی ہے حالیہ چناب میں بی جی پی نے انہیں بیڑ سنسدیے سیٹ سے اتارا تھا لیکن شرط پوار کی انسی پی کے بجرنگ سون بڑے نے انہیں چناب ہرا دیا آپ کو بتا دے کہ یہ وہی لاکہ ہے جہاں مراتھا اندولن کے کارن ہنسا ہوئی تھی بیڑ سے پنکجا کا ہارنا پنکجا اور بی جی پی دونوں کے لیے چوک آنے والا رہا پنکجا گوپیناتھ مونڈے کی بڑی بیٹی ہے ان کے ندھن کے بعد پنکجا چناب جیت کر ودھائک بنی تھی بتا دے کہ انہیں دیویندر فڈنویس کی سرکار میں منتری بنائے گیا تھا ان کی چھوٹی بہن پریتم مونڈے پتا کی پرمپراغت سیٹ بیڑ سے اپ چناب جیت کر سنسد پہنچی تھی 2019 کے چناب میں پریتم کی جگہ پنکجا کو بیڑ لوگ سبھا سیٹ سے اتارا گیا لیکن ان سی پی امیدوار سے پنکجا چناب ہار گئی اور دونوں بہنے کسی بھی سدن میں سدس سے بننے سے چھوک گئی اب جب راج میں ودان سبھا چناب ہونے ہیں اور اس سے پہلے راج میں دو راج سبھا سیٹ پر چناب ہونے ہیں تب پنکجا کے سمرتھوں کو اور او بی سی سمودائے کے لوگوں نے پنکجا کے پنرواز کی مانگ کی ہے ظاہر ہے کہ ان کا اشارہ پنکجا کو راج سبھا میں ایڈجسٹ کرانے کی طرف ہے پیوش گویل اور ادھائی نراج بھوسلے کے لوگ سبھا چناب جیتنے سے یہ سیٹیں کھالی ہوئی ہیں ایسے میں بی جے پی کی مشکلیں بڑھ چکی ہیں کیونکہ صرف دو سیٹیں ہیں اور دعویدار کئی ہیں اوپوں کی منتری اجید پوار نے بھی اپنی پتنی سنیترا پوار کی دعویداری ٹھوک دی ہے اگر بی جے پی نے پنکجا مونڈے کو راج سبھا میں ایڈجسٹ نہیں کیا یا کوئی ٹھوس آشواسن نہیں دیا تو سمبھف ہے کہ OBC سمودائے بی جے پی کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے بی جے پی نترطن نے یوپی میں پارٹی کی ہار کے کارنوں کی رپورٹ طلب کی ہے پارٹی کو سب سے زیادہ بیچوینی پردھان منتری نریندر موڈی اور رکشا منتری راجنات سنگھ کی سیٹوں پر جیت کا انتر گھٹنے سے ہوا ہے 25 جون تک پردیش نترط کو کارنوں سہت وسترط رپورٹ کیندر نترط کو سوپنی ہے پارٹی کی پردیش اکائی نے ہار کے کارنوں کی دو ستروں پر سمیشہ شروع کی ہے ایک اور شیطروار پرتیاشی سے ان کی ہار کا فیڈبیک لیا جارہا ہے وہیں شنیوار سے پارٹی کی ٹاسک فورس ہار کے کارن خوشنے اسی لوگ سبھا سیٹوں پر نکلے گی یہ ٹیم چناف کیوں ہارے ووٹ گھٹنے کے کیا کارن رہے اور آگے کیا ہونا چاہیے جیسے سوالوں کے جواب خوشے گی ہر ٹیم میں دو سدسے ہیں اور ایک ٹیم کو دو لوگ سبھا شیطر دیے گئے ہیں بیجے پی نے اس بار یو پی کی اسی سیٹے جیتنے کا لقش رکھا تھا مگر پارٹی 33 اور انڈیے 36 کے آکڑوں پر اٹھک گیا یو پی کی ہار کا اثر سیدھے راشتری ستر پر پارٹی کی صحت پر پڑا اور بیجے پی 244 سیٹوں تک ہی پہنچ سکی اب کیندر میں تیسری بار مودی سرکار بننے کے ساتھ ہی ہار کے کارنوں کی سمکشہ کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے بیجے پی کی چنتہ کا مکھی کارن پردیش میں ووٹ شیئر کا آٹھ فیصدی سے ادھک گھٹنا ہے خاص طور سے وارانسی اور لکھناؤں سیٹوں پر جیتکان تر گھٹنی سے لکھناؤں سے لے کر دلی تک ہڑکم پنا چکا ہے شکروار کو پارٹی مکھیالے پر ہار کے سمکشہ کے لیے لوگ سبھا شیتروں میں بھیجی جانے والی ٹیموں کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں پردیش ادھکش بھپیندر چودری اور مہامنتری سنگٹھن دھرمپاز سنگھ شامل ہوئے اب بیجے پی کی ٹاس فورس کی ٹیم شیتر میں کئی بندوں پر جانکاری اکترت کرے گی مسئلن جواتی سمکرن کیسے کر بڑھائے کون سی جواتیوں پارٹی سے چھٹکی اور اس کے کارن کیا رہے ستھانی سنگٹھن کے چناب میں کتنی سکریتہ رہی پرتیاشی کو لے کر کس طرح کی ستھتی تھی کارکرتاؤں کی ناراضگی کے کیا کارن رہے چناب لڑنے کے دوران کیا کھامیاں رہی یہ بندوں پر ریپورٹ تیار کی جائے گی دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم کی ڈیفیشنسی ہو جائے تو آپ کو کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے سب سے پہلے انسومینیا نیند نہ آنا سلیپنگ ڈیسوڈر انسان ساری رات کروٹے بدلتا ہے نیند نہیں آتی سٹریس لیول انزائیٹی بڑھ جاتی ہے کیونکہ کورٹیسول ہارمون کو روکنے میں مدد کرتا اور اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو کورٹیسول بڑھ جاتا جس کی اسے سٹریس اور انجائیٹی ہو جاتی ہے موڈ سوئنگ انسان کو پتا نہیں چلتا اس کے موڈ سوئنگ ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر میں گصہ آنا تھوڑی تھوڑی دیر میں چڑھ چڑھا پانونا کیونکہ یہ سیراتونین ہارمون کو بڑھنے میں مدد کرتا ہے اگر آپ کی باڈی میں لیس مگنیشیم is equal to لیس سیراتونین اور سیراتونین happiness کا ہارمون ہے علاوہ اس کے یہ فٹیگ کو بھی کم کرتا تھا اگر آپ کی باڈی میں منڈل ڈیفیشیٹ ہے اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم نہیں ہے تو آپ کو تھکاوٹ بہت جلدی فیل ہوگی جناسہ کام کرتی ہے آپ کی باڈی تھک جائے گی پورڈ ڈائیجیسٹیو سسٹم یہ ڈائیجیسٹیو سسٹم کو بھی مینج کارنے میں بڑا شاندہ رول پلے کرتا ہے اور اگر اس کی ڈیفیشنسی ہے تو کونسٹی پیشن ڈائیریا جیسی پابلم ہو جاتی ہے مائیگرین بہت خطرناک پابلم ہے مائیگرین اگر ڈیفیشیٹ ہے آپ کی باڈی مگنیشیم سے تو آپ کو مائیگرین کی پابلم بھی ہو سکتی ہے بلڈ پریشر اگر آپ کی باڈی میں مگنیشیم کم ہے تو آپ کو بلڈ پریشر کی پابلم ہو سکتی ہے irregular ہرٹ بیٹ یہ ہرٹ بیٹ کا بڑھ جانا کم ہو جانا بڑھ جانا کم ہو جانا مائیگرین ڈیفیشیٹ ہونے کی نشانی ہے آسٹیپورسس بون ہیلتھ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کی باڈی کا 60% جو مگنیشیم وہ آپ کی بونز کے اندر ہوتا ہے اگر آپ باہر سے مگنیشیم نہیں لے رہے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ ہڈیوں میں سے لینا شروع کر دیتی جس کی وجہ سے آسٹیپورسس کے پابلم بھی ہو سکتی آپ کی ہڈیاں کمجور ہو جاتی اور مسل کریمپنگ مسل کریمپ نس پہ نس کا چڑ جانا مسل پہ اٹڑ جانا بلکل چلنا مشکل ہو جاتا ہے تو مسل کریمپنگ بھی تبی ہوتی ہے جب آپ کی باڈی میں مگنیشیم کی دیفیشنسی ہو اور دوست ہمارے نینٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ مگنیشیم دیفیشنسی کے سکار ہیں کہاں سے ملے گا مگنیشیم کتنی ماترہ میں کس کوالٹی کا لے تو اس کا جواب ہے ویسٹیج پرائیم سی ایم ڈی اس کے اندر آپ کو بھرپور ماترہ مگنیشیم ملے گا آپ کی اگر ابھی تک ہمارے چینل فوکس ہندوستان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ترن سبکرائب کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکون کو پریس کریں ہم حاضر ہیں خبر کے لیے موسیقی موسیقی